اسلام علیکم ناظرین آج صافی ندیم ملک نے رنہ سناولہ کو لائیو شو میں بلا کر اس کو کھری کھری سنا دی انہوں نے کہا کہ پورا پنجاب پیڈی آئی کا ہے آپ کا ووٹر بینک تو پنجاب میں ہے ہی نہیں مزید انہوں نے کہا کہ آپ نے پیڈی آئی کا سمبل چھین کر ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کا ووٹر بینک کم نہیں ہوگا آئیے پہلے ان کے گفتگو سندے ہیں اور بعد میں بات کرتے ہیں پیڈی آئی کو سپریم کورڈ نے بلے کے نشان سے محروم کیا غلط فیصلہ کیا میں اس فیصلے کی بلکل پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا یہ بلکل بیسلی فیصلہ ہے جیسے سینٹ انتخابہ سے پہلے دوزار اٹھارہ میں شیئر کے نشان سے پی ٹی ایم ایل این کے سینٹرز کو اٹھایا گیا تھا بعد میں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال ہوتے رہے پانچ سال یہی کچھ پی ٹی آئی کے انڈیپیننٹس کے ساتھ ہو رہا نہیں لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے اور اس فیصلے کے حقائق بڑے مختلف ہیں کیا تو اس وقت آپ سے زیادتی گئی نہیں چلیں ہمارے ساتھ تو زیادتی کی گئی لیکن اس زیادتی کا جو جواز بنایا گیا اس میں اور جس بنیاد پہ آج ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس میں زمین آسمان کا فرقہ آپ مجھے بتائیں کہ دوہزار اکی سے لے کے دوہزار چوبیس تاک تین سال الیکشن کے بھی جب کسی جماعت کو کہہ ایک اپنے الیکشن کروائیں اور وہ نہ کروائے اور پھر کروائے تو ایسے طریقے سے کہ بلکل اس کو کسی قیمت میں جسٹیفائی نہ کر سکتے ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی بھی اپنے الیکشن کو جسٹیفائی نہ کرے نہیں سن لیں یعنی چور تو وہی ہوگا نا جو پکڑا جائے گا معاملہ یہ ہے کہ اگر چیلنج ہو یعنی اگر چیلنج ہو تو پھر سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کا عدالت کا کیا فرض ہے کہ وہ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی ایک پریسی سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن میں اسے بلکل مقلہ نہیں پہلے وہ الیکشن سے باہر تو الیکشن کیلک نہیں کیا سپریم کورٹ نے صوف پر مہر لگائی ہے نا سپریم کورٹ نے مہر اس لیے لگائی ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کروایا تھا وہ درست نہیں تھا مجواں آنے والی تاریخ اور وہ درست اچھا ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس جواز کیا تھا کہ جی باقی جماعتیں بھی ایسی کرواتی بھی باقی جماعتیں اگر چیلنج ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کل عظم ہو جاتے جو چیلنج ہوگا دیکھا تو وہ ہی جائے گا جس طرح سے پاناما کی بنیاد کی اوپر ایک اکامہ کی بنیاد پاناما کی تو تحقیق ہونی چاہیی تھی میں بڑا پرزور حملی تھا لیکن اکامہ اور ایک اور ریسیوئی بل کی بنیاد کی اوپر ایک منتخف وزیراعظم کو اٹھا کے جہن میں ڈال دیا نائل کرا دے دیا ویسے ہی اس بنیاد کے اوپر اس کو الیکشن سیمبل سے محروم کرنا پیٹی آئی کو دونوں ایکولی رامڈ رسیل ہے یہ ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا برحل یہ آپ کی رائے ہے لیکن سیاسی جماعتوں کو الیکشن کروانے چاہیے کروانے چاہیے اور صحیح کروانے چاہیے سب کو لیکن کروانے چاہیے اور سب کو کروانے چاہیے اور جس کا چیلنج ہوا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیوں کہ جس ہم نے صحیح نہیں کروانے چاہیے تو اس لئے یہ بھی ٹھیک ہے ستمی ترمیم جو مشارف دور والی تھی نا جی اس میں ایک کانسٹیوشنل امینٹمنٹ کر کے اس کا حصہ بنائے گیا تھا کہ پارٹی الیکشن کانسٹیوشنل بھی منڈیٹ کر دیا گیا تھا کہ اب لازمی کروائیں گے اٹھارویں ترمیم کے وقت اس شک کو ترمیم کر کے نکال دیا گیا تھا بیمز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے اس کے لئے ووٹ کیا تھا تو بہر حال یہ سیکھیں ہماری جماعتوں میں جو کہا جاتا ہے اور درست کہا جاتا ہے کہ ہماری جماعتوں میں جمہوریت کی جماعتیں دعویدار تو ہیں لیکن ان کے اندر جمہوریت کم ہے تو ان کو صحیح معنوں میں ریگولیٹ کرنے اور ڈیموکریٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر سکتی ہونی چاہیے سر اٹھاون دو بھی جس طرح سے ایک تلوار کی طرح استعمال ہوتی تھی اب یہ بلا فیصلہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں جب بھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی ایک پلوٹیکل پارٹی بشمول بیپس پارٹی پی ایم ایل این کاف لیگ کوئی ایک جماعت نہیں ہے جو کہے کہ ہم بڑے صحیح طریقے سے ووٹنگ پروسس سے ہمارا ایک جمہوری طریقے سے الیکشن ہوا تھا اور ہماری پارٹی کی عادت اس طریقے سے نہیں آئی ہے لیکن یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ جب آٹھ پر بھی کے بعد مارزی وجود میں آ جاتی ہے تو وہ لیجسلیشن کو جو ہے وہ ان خطرات سے جو ہے وہ مبارا نہیں کرتی تو پھر ذمہ داری تو پھر پارلیمنٹ پہ ہوگی نا سیاسدانوں پہ ہوگی اٹھوئی جو بھی جو ہے وہ کیوں نہیں ختم کی گئی تھی قتم کرنی چاہیے تھی میں جب یہ مختلف ڈسٹیکس میں گیا ہوں تو ایک فیڈبیک جو مجھے ملا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے فیڈبیک بلکہ کہنا چاہیے مختلف پروینسز سے جو فیڈبیک ملا ہے جو یہ انڈیپیننٹ کینڈیٹس آ رہے ہیں سامنے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی اور نون لیگ کی قیادت نے بھی ان میں سے بعض جہاں وہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں چاہیے ہوگا ان سے پہلے سے رابطہ قائم کر رکھا یا ان امید والوں نے اپنی اپنی پسند کی پارٹی سے رابطہ قائم کر رکھا تو یہ انڈیپیننٹس ہوں گے بعد میں کچھ آپ کی طرف آئیں گے کچھ پارٹی لائنگ ٹراؤز کرنے کی تو شک ہے نہیں کچھ بھی بس پارٹی میں جائیں گے برل کوئی براہ راست تو میں کسی رابطے میں شامل تو نہیں ہوں لیکن جس طرح سے یہ آپ کی ایبزرویشن ہے تو مجھے بھی یہ چیز کئی حوالوں سے یہ میرے بھی ایکسپیننس میں یا میرے نالج میں ہے کہ ان لوگوں کے رابطے ہیں رابطے ہیں پیپس پارٹی سے بھی ہیں بڑے اگریسیولی پیپس پارٹی والے پرسوک کر رہے ہیں اور آپ کی جماعت سے بھی بلکہ میری تو اطلاع یہ بھی ہے کہ پیپس پارٹی بعض لوگوں کو فائننشری فنڈ بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی کیوں ان کینڈیٹس کو جو ان کا خیال ہے کہ بعد میں ان میں شامل ہو جائے یعنی اگر وہ ان کو یقین دانی کرواتے ہیں کہ ہم بعد میں آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو یہ جو بلاول صاحب بڑے دھلیلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے تو انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ کافی پکی ٹھکی بات کی وہ جیتے ہیں نہیں جیتے ہیں یہ بات کی بات آپ کی طرف بھی آئیں گے میں مطلب یہ گرانڈ سے میں انفرمیشن لے کر آ رہا ہوں بعض کانڈیٹس کا مطلق تو یہ تھا کہ شروع میں ان کی پکڑ دکڑ کے بعد نرمی صرف ہیستی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اندر شورت کروا دیا ایک الیکشن کے بعد انہوں نے کس جماعت کی طرف جانا ہے تو ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھ دیا گیا یہ جو انڈیپینڈنٹ کانڈیٹ ہے تو ان کے اوپر یہ جو خدشات کہہ لیں یا یہ جو ایک قسم کی ایک یعنی بات کی جا رہی ہے اسیسمنٹ ہے تو یہ خوصت ہے سو فیصد تو درست نہ ہو لیکن بہت سو فیصد غلط بھی نہیں ہے کافی آتک ٹھیک بھی ہے بلاول کہ اب یہ آپ نے تذکہ کیا ہے بلاول کے نشانے کے اوپر اس وقت آپ کی جماعت کی لیگرشی پہ خاص محبت ہے انہیں کوشش وہ پنجاب کو اندر انٹر ہونے کی کاریاں ویچ اس نوٹ بیٹ آئیڈیا لیکن خاص نشانے پہ انہوں نے رکھا ہوئے اسی حکومت کو جس کا وہ خود حصہ بھی تھے تو اس کی وجہ کیا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو میرا انیلسز ہے یا میری اسیسمنٹ ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک جو ووٹ ہے یا ووٹ ہے اس کے ایک اپنا مجاز ہے اور وہ شروع سے ہے اب بھی ہے جو پی ٹی ای کی طرف ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ پہلے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا وہ پی پرس پارٹی کا ووٹ تھا اٹھارہ میں جو یعنی میرے میرے حلقے میں وہ محلے وہ علاقے میں ایک علاقے کا نام بھی آپ کو بتا دوں علامہ اقبال کالونی ہے یہ ایک بہت بڑی کچھی عبادی ہوتی تھی یہاں میں اور وہ یعنی کچھی عبادی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بوٹو بستی تھی وہ تو بوٹو صاحب نے پھر اس کو ایک پختہ بستی کے طور پہ کالونی کے طور پہ جو ہے اسے انہیں بسایا علامہ اقبال کالونی اس کا نام ہے وہاں پہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن جو ہے وہ پی پرس پارٹی کا ووٹ تھا اور پی پرس پارٹی وہاں سے بڑی اکثریت میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی تھی اب وہاں سے جو ہے وہ سارا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا دوہزار جو ہے وہ اٹھارہ کا الیکشن بھی اور اس کے بعد بھی جو الیکشنز ہوئے بلدیا تھی بھی دوسرے بھی تو میری اسیسمنٹ کے مطابق پی پرس پارٹی کا ہی ووٹ اکثریت میں ٹرانسفر ہوا ہے پی ٹی آئی کو اچھا اب وہ ووٹ جو ہے وہ کیونکہ پہلے پی پرس پارٹی کا تھا اب وہ پی ٹی آئی کا ہے اور وہ پی ایم ایل این کے خلاف ہے پی ایم ایل این وہ نہیں پڑھ سکتا تو اب اگر اس ووٹ کو بلاول بٹو متاثر کرنا چاہتا ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے خلاف بات کرے گمیاں نوازشی کے بات کرے اس لئے پولیٹیکلی میں سمجھ دوں کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے یا پولیٹیکلی جو ہے وہ مائلیج سکور کرنے کے لیے جو ہے وہ جو بھی طریقہ کار اپنائے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو وہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں کہ میں پی ایم ایل این کا یا میاں نوازشی کا ایک متبادل ہوں یا میں اس کا بہت بڑا مخالف ہوں تو ٹھیک ہے اس سے اسے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ووٹر اس بات کے اوپر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ابھی آٹھ فر بھی کوئی پتا چلے گا بلاول این نے وان ٹو سیون لاہور سے لیکشن لنے جارہا ہے کسی زمانے میں ظلفکار علی بھٹو کا گھڑ ہوا کرتا تھا لاہور کا شہر پھر نوازشی نے پورا لاہور کپچر کر لیا پورا لاہور نوازشی کا ہو گیا اب یہ جو پچیس سیٹوں والے انخابات تھے تو اس میں پتا چلا کہ نہیں اب پی ٹی آئی وہاں بڑی تگڑی پاورفل پلئیر کے طور پر کھڑی ہے اب آٹھ فر بھی کو کیا ہوگا آٹھ فر بھی کو وہاں سے پی ایم ایل این جیتے گی پورا شہر جیتے گی انشاءاللہ ایک آز سیٹ میرا خالہ ہماری کمزور ہے تو باقی لاہور جو ہے وہ انشاءاللہ میاں نوازشی کے آنے کی وجہ سے اب وہ لاہور کا جو ہے وہ لاہور میں نکلیں گے انشاءاللہ نکلے ہیں ایک دن پہلے بھی تو اس سے جو ہے وہ لاہور واپس آئے گا پی ایم ایل این کے پاس سر اگر پی ٹی آئی کا ورکر لاہور شہر سے اپنے بندے موبیلائز کرنے میں آٹھ فر بھی کو کامیاب ہوا تو لاہور شہر شہر پنجاب کا وہ سب سے بڑا ڈسٹک ہوگا جو آپ کو سرپرائز دے سکتا ہے میں آپ کو بڑا شکین سے کہہ رہا ہوں نہیں ابھی بھی پی ایم ایل این کا ووٹ جو ہے وہ لاہور میں اوبر ویملی زیادہ ہے اب یہ آپ نے جو بات کی ہے موبیلائز کرنے والی تو دیکھیں یہ تو پھر دو اگر میرا بھی میرا سو ووٹ ہے آپ کا دو سو ووٹ ہے تو میں موبیلائز کر کے جو ہے وہ نوے پول کروالیتا ہوں اور آپ موبیلائز نہیں کرتے اور آپ پچاس جو ہے وہ پول کرواتے ہیں یہ تو دیفرنس جو ہے وہ رہے گا لیکن لاہور میں ووٹ پی ایم ایل این کا زیادہ ہے اب ہر حلقے میں جو پی ایم ایل این کا اپنا کیری ریٹ ہے وہ کتنا ووٹ موبیلائز کر کے اس کو پولنگ سیشن تک لے کے آتا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہار جیت کا جو ہے وہ اس میں کوئی فرق آ سکتا ہے ایک آپ کی حکومت کے اوپر بھو جائے وہ جو انکمبنسی فیکٹر آتا ہے وہ شباز شریف کی وجہ سے جو سولامہ کی حکومت کی بلابل اس کو نشانہ بنا رہے نواز شریف کو زیادہ اگریسیو دی دو چار ہفتے پہلے سے نکلنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ نواز شریف کے اوپر اٹلیس وہ بیگج نہیں ہے کہ سولامہ میں نے مہنگائی کی بیروزگاری کی یہ آپ کی سٹریٹیجی درست تھی یا اس میں کوئی کامی رہی نہیں دیکھیں یہ تو پراپیگنڈا ہے نہ ہم نے سولامہ میں مہنگائی کی نہ ہم نے سولامہ میں کوئی جو ہے وہ خدا نخاصہ کوئی جو ہے وہ ڈیمیج کیا معاملہ یہ ہے کہ ڈیمیج تو پہلے پہنے چار سال میں ہو چکا تھا ہر ہر حوالے سے ہو چکا تھا ملک کی اکانومی جو ہے اس کو جو ڈیمیج ہوا ہے وہ کوئی ان سولامہ میں نہیں ہوا اور ڈیفارٹ کا خطرہ جو ہے وہ ان سولامہ میں پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو تھوڑا گیا تو یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہو چکی تھی تو یہ درست ہے کہ ہمیں گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہمارا جو پلٹیکل کیپٹل ہے اس کا جو ہے وہ تھوڑا نقصان ہوا لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر یہ بندہ اس ملک کے اوپر مسلط رہتا تو یہ کیا کرنے والا تھا یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا یہ جو کرنے والا تھا اگر یہ وہ کر گزرتا تو پھر پتہ نہیں آج کیا